فرنڈ میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکشن جو ٹاپک ہم ریکارڈ کرنے جارے ہیں یو اے ہی نے دیوالی کے اس موقع پر چار دن کی چھٹی کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ برش خلیفہ پر دیوالی کی جو ہے وشز دی گئی اور یہ جو میسیج تھا پوری دنیا کو یو اے کی طرف سے ملا کہ سناتن دھم کے ماننے والوں کو اور ان کے چانے والوں کو دبائی کی جانب سے بہت زیادہ پیار دیا جاتا ہے دیا کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ دیوالی منائی جاتی ہے شاید آپ لوگوں کو اس کہل نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں امریکہ میں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور نیو یورک ٹائم سکوئر پہ تو دیوالی کی پریڈ تک ہوتی ہے بھارت نے دیوالی کو ایک گلوبل ایونٹ کے طور پر انٹریڈیوز کرا دیا ہے اب امریکی صدر جو بائیڈن ہو برطانیہ کے وزیر ایزن کیر سٹارمر ہو فرنچ پریزیڈنٹ ایمینل میکرون ہو یا دنیا کو کوئی بھی لیڈر ہو اس کو ضرور سیلیبریٹ کر رہا ہے پھر آپ سب کو میری طرف سے نمستے سچری اکال اور آپ سب کو ہیپی نیوالی مریم نواز اب سے جو انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی اس نیوز میں وہ یہ کہ جی مریم نواز کا یہ کہنا تھا انہوں نے بہت افسوس ہے انہوں نے بہت حیرت ہے اور وہ بڑی مطلب ڈسٹرب ہوئی ہے یہ سن کر کے اندو کے ساتھ پاکستان میں کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہوئی یا تو مارس پہ رہتی ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہتی ہیں دبائی جو کاروبار ایک ملک ہے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ مذہب کو اتنی ایمپورٹنس نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی کاروبار کرنا چاہیے وہ ہندو و مسلم و کرسٹن کوئی بھی ہو ہمیں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے it's just a festival لیکن وہ ان کا ہے ہندووں کا ہے فسٹیول مسلم کا نہیں ہے وہ کبھی ہماری عید میں کبھی اس طرح کی چیزوں میں شامل نہیں ہو انڈیا کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ دیوالی منائی جاتی ہے شاید آپ لوگوں کو اس قلوب نہ ہو لیکن میں آپ کو بطا رہی ہوں امریکہ میں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور نیو یورک ٹائم سکوئر پہ تو دیوالی کی پرےڈ تک ہوتی ہے دیوالی کی پرےڈ سے مطلب یہ ہے کہ دیوالی کا رکس ہوتا ہے وہاں پر دیوالی کے اس پر ڈینس ہوتا ہے گروپس پورے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور بہت بڑی ایک گیدرنگ ہوتی ہے نیو یورک ٹائم سکوئر پہ جہاں پر ایوری یور دیوالی کا ڈینس ہوتا ہے اور وہاں پر دیوالی منائی جاتی ہے اسی طریقے سے پورے امریکہ میں جگہ جگہ اور وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے دیوالی منائی گئی ہے اور بڑی تعداد میں جو امریکن انڈینس ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا اور وائٹ ہاؤس کے اندر کھانے پکوان بنے مٹھائیاں بانٹی گئی اور دیوالی سیلیبریٹ کی گئی ہے آپ سب کو میری طرف سے نمستے سچریہ کال اور آپ سب کو ہیپی دیوالی دیوالی منائی بھی گئی کیک کٹنگ بھی ہوئی ہے ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی بھی بولا گیا ہے کیا کہیں گی لیکن ایسے مسلم اس چیز کے لیے میں نہیں کروں گی میں تب ایگری نہیں ہوں کہ آپ اس کے لیے کیک کٹنگ کریں یا آپ سیلیبریٹ کریں ہاں انکی ہے ان کو آپ ازادی دیں وہ اپنی مائراد جس طرح بھی منانا چاہئے منائیں لیکن ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے it's just a festival لیکن وہ ان کا ہے ہندووں کا ہے festival مسلم کا نہیں ہے وہ کبھی ہماری اید میں کبھی اس طرح کی چیزوں میں شامل نہیں ہوئے یوں نہیں ہوئے ان کو ازادی دی جائے بہشک وہ جو بھی کرنا چاہیں لیکن ہمارا ان میں پارٹیسپیٹ کرنا وہی میں ریپیٹ کر رہی ہوں بات کہ وہ مناصب نہیں ہے چیزیں لیکن پاکستان کے اندر بس بہت سے کلچرز ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں ان کو منایا جا سکتا ہے وہ بہت سارے ہیں ان کو ہم کیوں نہیں مناتے ہیں بہت سے مسلم کنٹریز بھی دیوالی کو منا رہی ہیں دبائی کے اندر دیوالی منای جاتی ہے بڑے اچھے سے منای جاتی ہے سعودیہ عربیہ کے اندر بھی کسی حد تک منای جاتی ہے اور پاکستان کے اندر بستے والی جو مائنورٹیز ہے ہمارا کوئی تہوار ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں بھائی چارے کی علامت ہے بلکل ہے بھائی چارے کیسی رہی ہوں کہ ان کو ازادی دی جائے ان کے منانے کے لیے کسی بھی مذہب کی ہے پریچ ہے تو وہ ازادی ہے ہمارے کانسٹیٹوشن میں بھی اس بات کی انڈیپیڈنس دی گئی ہے کہ آپ اپنی پریچ کریں لیکن ایک دائرے میں رہ کر جو آپ کو باؤنڈریز دی گئے ہیں اس باؤنڈریز میں رہ کر وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ اس باؤنڈریز میں رہ کر وہ جو کرنا چاہیں ان کا اپنا ہے ہم انہیں پریٹیسائز نہیں کر رہے ہم انہیں اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے جو بھی ہے وہ کریں مسلمان یا پاکستانی جو ہے وہ مائنیورٹیز کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے آپ یہ کہہ رہے ہو کیا وجہ ہے کہ جو یو اے ہی ہے اور جو شیخ جن کو ہم کہتے ہیں ان کا جھکاؤ سناتن دن کی طرح بہت زیادہ کیوں آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کاروبار کرتے ہیں وہ مذہب کو اتنی ایمپورٹنس نہیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کاروبار کرنے ہندو ہوں مسلم کوئی بھی ہو ہمیں کاروبار کرنا ہے وہ سب کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو جو دوبائی ہے وہ SDK انٹرنیشن کاروبار انڈیوں وہ سب کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اب چینہ دیکھ لو چینہ ہمارا بھی دوست ہے امائنڈیا کا بھی دوست ہے اس کا کاروبار ہے season سے بھی کاروبار کرنا ہے لیکن چائنہ ہمارا سا کاروبار نہیں کرتا ہم میں بس چیزیں بیچتے ہیں لیکن ہم سے کچھ نہیں ہے ہماری ٹانگیں توڑڑا ہے وہ مفروش کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو باقی جو دبائی ہے نا وہ واقعی مطلب اس کا رجان یہ ایک دوسری پرابیم یہ کہ ہمارے اندر انڈیا کے اندر ڈیفرنس بہت ہے ہم ہیں تو ایک ہی ایک ہی ماں کے ہیں لیکن کیا کہ اولاد کے اندر بھی ایک ڈیفرنس آتا ہے ہم مطلب انڈیا اور پاکستانی لوگ ایک ماں کیا ایک یا ماں کے وہ کوئی سمجھے نہ سمجھے ماں وہ بھارت بھارت ماں مش mismos مطلب زمین ایک ہے زمین ایک ہے آپ نے دو پاکستان کا منا دی حق Tyler نا جیش ہے ماں جیش ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے یہ فکستات ہے آپ نے تو بہت خوبصورت محبت کا پیغام دی محبت کا پیغام کیوں نہیں ہم بھی اندر استانی ایک ہے جب تک ہمارے اندر یہ چھیزیں نہیں آئیں گی ہم انٹرنیشنل الیورپاً ترقی نہیں کر سکتے آپ مvantage اسے محبت چاہتے ہو نا آپ اسے محبت کرو پتہ وہ یہ ہے کہ دوبائی والوں کی سوچ ان جہاد ہی پاکستانیوں جیسی بلکل نہیں ہے جو پاکستان ہندوستان سے الگ ہو کر ہی بنا تھا اور جہاں ہندو بھی رہتے ہیں پاکستان میں دیوالی نہیں منائی جاتی نہ یہ خود دیوالی مناتے ہیں اور نہ ہی واقع ہندو کو منانے دیتے ہیں اور دنیا میں اگر کوئی ہندو کے تیوہر مناتا ہے تو اس میں بھی انہیں پریشانی ہو جاتی ہے خاص کر دوبائی اور سعودی آریویا جیسے دیش کیونکہ ارب والوں کو تو پاکستانی اپنے ابو مانتے ہیں لیکن عرب دیش پاکستان کو اگنور کر گئے انڈیا کے نص دیکھ جا رہے ہیں عرب دیش پاکستانیوں سے اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ ان پاکستانیوں کے لیے عرب دیشوں کا وزا ملنا مشکل ہو گیا ہے کوئی دوسری طرف انڈیا والوں کے لیے عرب دیشوں میں فری وزا کرنے کی باتیں چل رہی ہوتی ہے جس پاکستان کو اس کے مسلم امہ بھی نہیں سمجھ پائے تو پاکستان دنیا سے یہ امید لگا بیٹا ہے یہ دنیا انہیں سمجھے دیوالی جیسے خوشی پیار اور محبت باتنے والے تیہاروں سے بھی پاکستان کو دکت ہے دنیا بھر میں جہ جہ ہندو رہتے ہیں ان ملکوں میں ہندو کمیونٹی کے لیے دیوالی کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور واقعے لوگ ہندو کے ساتھ مل کر دیوالی بھی ماناتے ہیں تو وہی پاکستان میں نہ ہی دیوالی کی چھٹی ہوتی ہے اور نہ ہی واقعے ہندو کو کھولے آم دیوالی سیلیبریٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی نفرتی پاکستانی چاہتے کہ انڈیا ان سے اچھا بڑھتاو کرے اس لئے نفرت کرنے والے لوگوں کے موہ سے پیار کی بھاشا شعبہ نہیں دیتی باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مستر بھارت کو بھی سبسکرائب کرے میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت